نوویل ہے نوویل کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں رومنٹک جاسوسی فلسفیانہ ڈاؤنے اور سائنسی نوویلز بہترین آوازوں سننا تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل کے زیڈ آڈیو نوویلز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نوویل کہانی اور شاعری کی نوٹفیکیشن ملتی رہے اگلے روز شام کو میں کرنل شنکر کے پاس گیا وہ حسب معمول لان میں میں کی محفل سجائے بیٹھا تھا اور عبدالکریم برامدے میں حکم بجا لانے کے لئے مودب کھڑا تھا عبدالکریم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اور سر کو ذرا جھکا کر مجھے سلام کیا آج کرنل بھی مود میں تھا مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا ہیلو مسٹر پامسٹ پلیس کم ان جائن می میں نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کی تاکہ جو موضوع کرنل کو پسند آئے اسی پر بات کی جائے وہ شاید میرا نام بھول چکا تھا اس لئے بار بار مسٹر پامسٹ کہہ رہا تھا میں نے ہستے ہوئے کہا کرنل صاحب میں چائے بیچتا ہوں اور میرا نام وینو دے اور آپ مجھے پامسٹ کہہ رہے ہیں کرنل صاحب گوئی سے کہا کہ مجھے تمہارا نام یاد نہیں آ رہا تھا لیکن پامسٹ میں تمہیں اس لئے کہہ رہا تھا کہ پہلی ملاقات میں ہی تم نے میرے ماضی کے متعلق صحیح باتیں بتا دی میں نے کہا میں پامسٹری کی ابجت سے بھی واقف نہیں ہوں البتہ فیس ریڈنگ میں کچھ شدبد رکھتا ہوں اور وہ بھی اپنے کاروبار میں مختلف لوگوں سے ملنے کی وجہ سے ان کے موڈ کو دیکھ کر چہرے کے تاثرات سے کچھ اندازہ لگاتا ہوں آپ کے چہرے پر صاف لکھا ہے کہ آپ کی فیملی نہیں ہے ورنہ آپ کو سرکاری بنگلہ مل سکتا تھا کلب کی رونقوں کو چھوڑ کر آپ اپنی الگ محفل سجاتے ہیں بقول آپ کے آپ کا حلقہ احباب بہت چھوٹا ہے آپ اپنی شام مائے نوشی میں گزارتے ہیں اور تنہائی پسند ہیں اس سے میں نے یہ نتیجہ خص کیا کہ ماضی کی کچھ ایسی یادیں ہیں جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتیں اور آپ بھی ان یادوں کو خود سے الگ کرنا نہیں چاہتے اور ایسی یاد جوانی میں محبت میں ناکامی کی ہی ہو سکتی ہے کرنل غور سے میری باتیں سن رہا تھا میں نے سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ چونکہ میں خود بھی ماضی میں ایسی ہی ناکامی کا شکار ہوا ہوں اس لئے آپ کے اس اندرونی درد کو بخوبی سمجھ گیا آپ کو دیکھ کر مجھے ایک شیر یاد آیا ہے کچھ اس طرح سے سجائے ہیں ہم نویرانے کہ اہل شہر بھی آتے ہیں جی کو بہلانے میں تو چاہتا ہوں کہ ہر شام آپ کے ساتھ گزارنا لیکن محض اس لئے روز نہیں آتا کہ ایسی یادوں میں کھونے والا اپنے تنہائی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا اسی موضوع پر یاد نہیں میں نے اور کیا کچھ کہا لیکن یہ اپنے خاموش ہوا تو یہ سخت گیر کرنل موم کی طرح بھی گل چکا لان میں جلتی نیلگو لائٹس میں اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز نظر آتی تھی کرنل کچھ دیر کرسی کی بیک سے سر ٹکائے خاموش بیٹھا رہا جب وہ خود پر قابو پا چکا تو بولا میں نے اپنے ماضی کے بارے میں آج تک سے دو تین دوستوں کو بتایا ہے اور آج تمہیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ تم بتائے بغیر ہی میرے ماضی کو کریٹ چکے ہو میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور راویان ہوں میں نے اسے ٹوکتے ہوئے انجان بنتے ہوئے پوچھا راویان سے آپ کی کیا مراد ہے حالانکہ میں خود گورمنٹ کالج لاہور اززلہ کچہری کے پاس کا سٹوڈنٹ رہ چکا ہوں یہ کالج تقسیم ہند سے پہلے برسغیر کا بہترین کالج مانا جاتا تھا اور اس کے طلبہ خود کو راویان کہتے تھے کرنل نے یہی مجھے بتایا اور کہا کہ کالج میں شیلہ بنوٹ ایک کرسٹن لڑکی سے اسے محبت ہو گئی تھی وہ اس کی کلاس فیلو تھی اور یہ یک طرفہ محبت نہ تھی بلکہ آدھ دونوں طرف یقصہ بڑکی ہوئی تھی میں کالج کے نمائی طلبہ میں تھا اور پہراکی میں کالج ٹیم کا کیپٹن تھا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ گریجوشن کے بعد آئی سی کا امتحان دوں گا جو کہ انڈین سیول سروس کا ہوتا ہے شیلہ بھی یہی چاہتی تھی دونوں نے بی اے کا امتحان اکٹے دیا تھا ہم دونوں کے گھر کوپر روڈ پر تھے میرے پتا جی پنجاب گورنمنٹ میں ملازم تھے ہم دونوں کے گھر والے ہماری محبت سے آگاہ تھے اور دوسرے سے اکثر ملتے رہتے تھے اپریل سنتالیس میں لاہور بھی ہندو مسلم فساد کی لپیٹ میں آ گیا میری دو بہنیں تھیں جن کی شادی نہیں تھی ایک شام فسادیوں نے ہمارے گھر کے سامنے والے گھر کو آگ لگا دی وہ گھر مسلمانوں کا تھا میرے پتا جو دل کے مریض تھے یہ منظر دیکھ کر انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ سور گباش ہو گئے فسادیوں کی شرنگیزی پر تو چند روز میں قابو پا لیا گیا لیکن پتا جی کی موت میں ہمیں اجاڑ دیا ہمارے پاس جمع پونجی نہ ہونے کے برابر تھی گھر کا سارا بوجھ مجھ پر آن پڑا تھا میں نے رنگ محل میں ایک دکان پر جز وقتی ملازمت کر لی امید تھی کہ پتا جی کے فنڈز بغیرہ مل جائیں گے تو میں آئی سی ایس کی تیاری شروع کر دوں گا شیلہ کے گھر والوں پر ہماری مالی کمزوری کا راز کھل چکا تھا اور وہ کچھ کچھے کچھے سے رہنے لگے تھے اسی دوران شیلہ کے لیے ایک انڈین کرسٹن کیپٹن کا رشتہ آیا شیلہ نے بھی اب مجھ سے دور رہنا شروع کر دیا تھا میں نے شیلہ کو لاکھ سمجھانی کی کوشش کی لیکن بے سود میں نے اسے گزرے دنوں کی باتیں اور قسم وعدے یاد دلائے لیکن بے فائدہ اور ایک دن شیلہ اس کیپٹن کی دلہن بن کر چلی گئی لیکن میرے دل سے نہ نکل سکی میں اپنی بے سر و سمانی کے بوجھ تلے دبا ہوا شیلہ کو گرجے سے کیپٹن کی دلہن بن کر نکلتے ہوئے دیکھتا رہا لیکن کچھ نہ کر سکا مجھے ایک چپسی لگ گئی تھی اسی دوران تقسیم ہند ہو گئی میں اپنی ماتا اور دو بہنوں کو لے کر بھارت چلا آیا لاہور میں ہمارا مکان میرے پتا کے ایک دوست نے مناسب داموں پر ہم سے خرید لیا تھا اس مکان کی جو رقم ملی تھی اس سے میں نے اپنی دونوں بہنوں کے ہاتھ پھولے کیے کچھ عرصے بعد میری ماتا بھی چل بسی اب میں یکا و تنہا تھا میں نے فوج جوائن کر لی ڈیرہ دوان میں ڈھائی سال کی تربیت کے بعد سیکنڈ لیفٹیننٹ بنا میں نے پوری کوشش کی کہ شیلہ کو دل سے نکال دوں لیکن اس کی محبت اور یاد کی جڑیں دل میں کچھ اتنی گہرائی تک پہنچ چکی تھی کہ ناکام رہا کرنل کی دکھتی رگ پر میرا ہاتھ کچھ ایسا پڑا تھا کہ اس کے جذبات کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے وہ بولتا چلا گیا 65 کی بھارت پاکستان جنگ کے دوران میں ایک انفرنٹری کمپنی کا کمانڈر تھا اور لاہور سیکٹر پر میری کمپنی کا اینات تھی میری ریکی کرنے والے جوانوں نے بتایا کہ پاکستان کی ایک بڑی توپ غالباً رانی یا شیرنگ جو 250 پاؤنڈ کا گولہ 22 میل تک پھینک سکتی ہے کی لوکیشن انہوں نے دیکھ لی ہے میں اگر چاہتا تو اپنی آرٹلری کو بتا کر اس توپ کو تباہ کروا سکتا تھا لیکن میں اپنی آرٹلری کو نہ بتا سکا اگرچہ ہمارا معاصلاتی رابطہ اپنی آرٹلری سے کٹ چکا تھا لیکن ان تک پیغام پہنچانے کے اور ذرائع بھی تھے یہ شاید لاہور اور شیلہ سے میری محبت کی وجہ سے ہوا جو لاہور میں رہتی تھی کہ میں اپنا فرض نہ نبھا سکا اس جرم کی پاداش میں مجھے دفتری امور پر لگا دیا گیا میں نے شادی نہیں کی اپنے دفتری اوقات کے بعد میرا بیشتر وقت تنہائی اور شراب نوشی میں گزرتا ہے کرنل شنکر نے اور بہت سی باتیں کی جن سے میں نے اندازہ لگایا کہ کرنل بھارتی فوج سے بھی نالا ہے اور غیر محسوس طور پر اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے پاکستان کے بھی اتنا خلاف نہیں جتنا دوسرے بھارتی فوجی تھے رات قریب بارہ بجے ہماری یہ محفل برخواست ہوئی اور میں کرنل شنکر کے مطالق متعزاد خیالات کے حجوم میں گھرا ہوا اپنے ہوتل واپس پہنچا یہاں پاکستان کی رانی اور شیرنی توپوں کے مطالق میں کچھ بتاتا چلو یہ دو سپر ہیوی ہوتنر توپوں کی ایک قسم ہے جو امریکہ نے اچھے وقتوں میں پاکستان کو دی تھی ان میں چلنے والا گولہ دو سو پچاس پاؤنڈ کا ہوتا ہے اور بائیس میل تک اس کی رینج ہے سو میٹر کے دائرے میں اس کا گولہ ہر شئے تباہ کر دیتا ہے ان توپوں کے گولے چلنے کی آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ چلانے والوں کے کانوں کے پردے پھڑ جاتے ہیں اس لئے ان توپوں کے قریب پانی کے بڑے ٹینک رکھے جاتے ہیں گولہ چلانے والے توپچی کانوں پر ساؤنڈ پروف کور لگانے کے باوجود دھماکے کی آواز سے بچنے کے لئے گولہ چلاتے وقت پانی کا ٹینکوں میں کود جاتے ہیں تاکہ دھماکی کی شدت کم محسوس ہو پینسٹھ اور اکتر کی جنگوں میں ان دونوں توپوں نے لاہور کے تحفظ میں نمائع کردار آدھا کیا تھا بھارتی افواج ان کے گولوں کی آواز سنتے ہی تہشت سے کانپنے لگ جاتی تھی اور الٹے قدموں واپس اپنے مورچوں میں دبک جاتی تھی کرنل شنکر نے شراب کے نشے میں اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا تھا مجھے ٹرائپ کرنے کے لئے یہ اس کی ایک چال بھی ہو سکتی تھی عبدالکریم کی درد بھری کہانی اور کرنل شنکر کی باتیں یہ دونوں سچی بھی ہو سکتی تھی اور خلط بھی ان حالات میں مجھے اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا میں نے دونوں کی باتوں کے ایک ایک فقر اور لفظ کا تجزیہ کرنا شروع کیا اور بلاخر یہ فیصلہ کیا کہ جب تک میرے ساتھی لکھنے سے واپس آ کر عبدالکریم کے بیان کی تصدیق نہ کر دیں میں کوئی قدم نہ اٹھاؤں تاراپور کے ایٹمی بجلی گھر کے مطالق چونکہ ہمیں پاکستان میں بریف نہیں کیا گیا تھا اور یہ مشن انتہائی اہم نوعیت کا تھا اس لئے میں نے ہر ممکن ذریعے سے معلومات اکھٹی کرنے کا فیصلہ کیا نیکلئر انرجی سے مطالق کتابیں کو میں پہلے ہی لے چکا تھا اور ان کا مطالعہ بھی شروع کر دیا تھا اب میں چاہتا تھا کہ وہاں کے سیکیورٹی سسٹم کے مطالق بھی معلومات حاصل کروں آپ نہ صرف میری بلکہ میرے ساتھیوں کی ذہنی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں دشمن ملک میں ہندو بن کر رہنا اور اس کی دفاعی نوعیت کی حساس اور کلاسفائیڈ معلومات حاصل کرنا اور ہر وقت پکڑے جانے کے خوف سے ہم پر شدید ذہنی دباؤ رکھا تھا ہمارے چہروں سے مسکراہت غائب ہو چکی تھی اور ہنسی بلکل مسنوئی ہو چکی تھی راتوں کو نین میں ہم اکثر چونک اٹھتے تھے اپنی کیفیت تم میں جانتا تھا میرے ساتھیوں نے بھی اپنی ذہنی حالت مجھے بتا دی تھی پاکستان میں دورانہ ٹریننگ ایسی حالت پیش آنے پر ذہنی تناؤں کم کرنے کے لئے ایک مسکن دوہ لبریم استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی تھی ہم نے یہ دوہ استعمال کرنے شروع کی اور ایک ہفتہ استعمال کے بعد ہمارے ذہنی تناؤں میں خاصی کمی آگئی لکھنو جانے والے میرے دونوں ساتھی چوتھے دن لوٹ آئے وہ عبدالکریم کے مطالق مفصل معلومات لے کر آئے تھے دکاندار نے عبدالکریم کی کہی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق کی تھی اس نے عبدالکریم کے مطالق یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سب عبدالکریم کے والدین کے مرنے کے بعد بجائے اس یتیم کو محبت و شفقت دینے کے ان کے گھر میں جو بچا کچا سامان تھا وہ بھی اٹھا کر لے گئے تھے اور عبدالکریم بلکل بے آسرہ اور بے سہارہ رہ گیا تھا اس کے والد سے دوستی کی وجہ سے اس دکاندار نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دکان پر وہ اس کا ہاتھ بٹاتا تھا میٹرک کے بعد عبدالکریم مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ دکاندار مزید اخراجات برداشت کرنے کا متحمل نہ تھا لہذا سال بھر وہ دکان پر ہی کام کرتا رہا جنہی اسے موقع ملا وہ فوج میں بھرتی ہو گیا دکاندار نے میرے ساتھیوں سے اس پوچھ گچ کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ عبدالکریم کی ان کے خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کی تجویز زیر غور ہے اور اسی سلسلے میں وہ یہاں آئے ہیں دکاندار نے کہا کہ عبدالکریم ایک شریف اور نواب خاندان کا چشم چراغ ہے سوائے غریبی اور بے آسرہ ہونے تو اس میں کوئی کمی نہیں دکاندار نے یہاں تک کہا کہ اگر اس کی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ اس عبدالکریم سے بیانے میں فخر محسوس کرتا غرض یہ کہ عبدالکریم کی بیان کردہ سب باتوں کی سچائی کی تصدیق ہو چکی تھی اور اب مجھے اس کا تعاون کرنے کی منصوبہ بندی کرنی تھی ابھی تک عبدالکریم کا جو خاکہ میرے سامنے تھا وہ ایک خاندانی بے آسرہ تنہا مسلمان بھارتی سپاہی کا تھا جو اپنے افسران کی مسلسل گالی گلوچ اور سخت رویے کا شاکی تھا یہ اس خاکے کا پوزیٹیو رخ تھا دوسرا رخ جو نیگٹیو تھا وہ کچھ یوں تھا کہ وہ اپنی ذاتی شکایات اور رنجش کے باوجود اپنے ملک کا خیرخواہ ہو سکتا تھا اس کے عزت نفس جو کچھلی جا چکی تھی وہ اسے ڈیفیکٹر بنا سکتی تھی یا پھر اس کچھلی ہوئی عزت نفس کی بحالی کے لیے وہ ہمارے راز جاننے کے بعد اپنے افسران کو ہمارے مطالب بتا کر بھارت ماتا کا سپوت بن سکتا تھا اور اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتا تھا دونوں صورتیں ممکن تھیں یہاں پاکستان میں ہی دیکھ لیجئے کہنے کو تو ہم سب پاکستانی اور ایک قلیل عقلیت کے سوا سب ہی مسلمان ہیں لیکن مادر وطن کے عزت حرمت اور بقا کو بہت پیچھے دھکیل کہ اپنے ذاتی مفاق کو آگے لانے والے وطن کے غدار اور وطن فروش بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں ورنہ بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر آنے پاکستان کا قومی پرچم جو ہماری آزادی اور غیرت کا نشان ہے اسے مزار قائد پر نظر آتش کرنے والے پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور اعلانیاں اس کا اعلان کرنے والے ابھی تک زندہ نہ ہوتے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے غداروں کی باتیں سن کر خاموش رہنے والے بھی وطن کی محبت سے اتنی ہی دور ہیں جتنے وہ غدار سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں بہن کی گالی سن کر دیش میں آنے والے اور مرنے مارنے پر تل جانے والوں کے غیرت اس وقت کیوں سو جاتی ہے جب کوئی ان کی مادر وطن کو گالی دیتا ہے شاید یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آزادی کی قدر و قیمت معلوم نہیں اور وہ اپنے آزاد وطن میں درپیش وقتی مشکلات کا حل دشمن کی غلامی میں ڈھونڈتے ہیں یہ ساری سیاسی پارٹیاں یہ لسانی تنظیمیں چاہے اقتدار میں ہو یا حزب اختلاف میں صرف اور صرف ذاتی فوائد کے حصول میں لگی رہتی ہیں کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو ان کے لئے اقتدار کا حصول صرف پاکستان کو لوٹنے کے لئے ہوتا ہے پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ افواج پاکستان کو وہ صرف پیڈ گارڈ کا درجہ دیتی ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ افواج پاکستان کے جوان اور افسران اپنے سے آٹھ گناہ بڑے دشمن کے سامنے یوں سینہ سپر چان ہتھیلی پر لیے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں دشمن کا اکھنڈ بھارت کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے اور اسے خود اپنی بقا کے لالے پڑے ہوئے ہیں پاکستان میں دہشتگردی اور دھماکے کرنے والے اکثر پاکستانی ہیں تو وہ سو فیصد یقینا دشمن کے ایجنٹ ہیں عبرتناک موت ان کا مقدر بن چکے اور انشاءاللہ بہت چل ہم ان تاغوتی چوہوں سے نجات حاصل کر لیں گے حضرات غازی اور اس سے پہلے میرے لکھے ہوئے تمام مزامین میں نے محض پڑھنے والوں کی دلچسپی کے لیے نہیں لکھے ان سب میں ایک مقصدیت ہے کہ میں بھٹکے ہوئے اور منفی سوچ رکھنے والے ان پاکستانیوں کو راہ راست دکھا سکوں جو مستقبل سے آنکھیں بند کیے دشمن کے بچھائے ہوئے سنہری جال میں پھس چکے ہیں اگر میری تحریر کسی ایک بھی ایسے پاکستانی کو راہ راست پر لاسکی تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت اور ار قریزی رائے گا نہیں گئی